ایک مسلمان نوجوان کو اپنے ہمسائے کی بیوی سے عشق ہو گیا محبت ہو گئی ہمسائے کی بیوی جب بھی اپنے گھر سے نکلتی تو یہ بندہ اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا لیکن وہ عورت بہت نیک تھی وہ عورت اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی ایک دن اس بندے نے اپنے کسی دوست سے ملاقات کی اور اس کو ساری بات بتائی یہ مجھے میرے ہمسائے کی بیوی سے عشق ہے میں ہر صورت میں اس کو پانا چاہتا ہوں مجھے کوئی طریقہ بتا اس کے دوست نے کہا کہ فلاں قبرستان میں چلا جا وہاں پر ایک یہودی جادوگر بیٹھتا ہے وہ ایسا جادو کرے گا ایسا جادو کرے گا کہ تیرے ہمسائے کی بیوی بھی تیری عاشق ہو جائے گی وہ قبرستان میں چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک یہودی جادوگر قبرستان میں بیٹھا ہو گا جا کر اس کو یہ ساری بات بتائی کہ مجھے میرے ہمسائے کی بیوی سے عشق ہے محبت ہے ہر صورت میں میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تجھے جتنے پیسے چاہیے تو لے بس میرا کام کر دے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چالیس دن تُو نے کوئی بھی نیکی نہیں کرنے کوئی نیک عمل چالیس دن نہیں کرنا اور چالیس میں دن تُو نے اس عورت کے گھر کی مٹی میرے پاس لے کے آنے گا جب چالیس دن گزر گئے وہ نوجوان چوری چوری اس کے گھر کی مٹی لے کر قبرستان میں چلا گیا اس جادوگر کے پاس جب پہنچا تو اس نے اس عورت کے گھر کی مٹی لے کر جادو کرنا شروع کیا کافی دیر جادو کرنے کے بعد کوئی بھی نتیجہ سامنے نہ آیا اسے جادوگر کا جادو نکام ہو گیا اس نے پھر جادو کیا پھر جادو نکام ہو گیا وہ یہودی جادوگر مسلمان سے کہنے لگا کہ تُو نے ضرور ان چالیس دنوں میں کوئی نہ کوئی نیکی کی ورنہ میرا جادو کبھی نکام نہیں ہوا یاد کر تُو نے کون سی نیکی کی ہے وہ مسلمان سوچ کر کہنے لگا کہ باقی تو مجھے کچھ یاد نہیں لیکن ہاں ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی میں نے اس کو پکڑ کے سڑک سے ہٹا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزرے اور اس کو کانٹا چپ جائے اس کو تکلیف ہو تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یار تُو ہیا کر تُو شرم کر ایک عورت کے پیچھے تُو نے اس رب کی عبادت کو چالیس دن تک چھوڑے رکھا جس نے تیری ایک چھوٹی سی نیکی قبول کر لی تو وہ مسلمان بہت زیادہ شرمیندہ ہوا کہ ایک عورت کی خاطر چالیس دن میں نے کوئی نیکی نہیں کی اللہ نے پھر بھی میرا یہ چھوٹا سا عمل قبول کر لیا اس نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ اللہ کا ولی بن گیا تو کوئی بھی نیکی ہو اس نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے